لگتا ہے پی ٹی آئی کو دوسرے اندخاب نشان پر الیکشن لڑنا پڑے گا لیول پلینگ فیلڈ ملے یا نہ ملے اپنا بندوبست کر لیتے ہیں آٹھ پروری کو سرپرائز دیں گے کوشش ہے پیپلز پارٹی کا وزیراعظم بنے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملتان میں میڈیا سے گفتو کہا پیپلز پارٹی عباب میں مسائل حل کرنے کے لئے الیکشن لڑے ہی ہے باقی جماعت اندخاب میں کی سیاست کر رہی ہیں ایک جیل سے بچنا چاہتا ہے تو دوسرا جیل سے نکلنا چاہتا ہے بانی پی ٹی آئی دھاندلی مسلط کروا کے مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی ہمارا ساتھ دیتے تو الیکشن اصلاحات مزید بہتر ہوتی ہم اس الیکشن کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک مشکل وقت میں ہے ہمارے ہاں جو معاشی بہران ہے وہ تاریخی معاشی بہران ہے اور مہنگائی غربت اور بے رزگاری جس تیزی سے اضافہ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ حالات نہیں دیکھے یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں یہ شرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا نمائندگی کرتی ہے پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گا تو انشاءاللہ تالہ تین سو یونٹ بجلی میں وف پاکستان کے غریب عوام کو دلواؤں گا جیسے میں نے سکھر میں نائی زی وی ٹی کا مفت دل کا علاج کا ہسپٹل بنایا ہے جیسے میں نے خیرپور میں مفت لیور کا مفت کدنی کا مفت کینسر کا علاج کروا رہا ہوں انشاءاللہ تالہ اسی بھاولپور میں مفت دل کا علاج کا ہسپٹل کھرا کر دوں گا ہر ڈسٹریٹ پہ ہم آغاز شروع کریں گے تو جنوبی پنجاب سے شروع کریں گے اور جنوبی پنجاب کا ہر ازلا کو میں مفت ہسپٹل دوں گا اب انشاءاللہ تالہ آپ اپنا حکومت بنائیں اب تیر پہ تھپا لگائیں تاکہ میں پاکستان کے غریب عوام کے لیے تیس لاکھ گھر بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں نہ صرف میں مالکہ نہ حقوق بھی اس گھر کا خواتین کو دلواؤں گا یہ وہ خان صاحب کی طرح وہ جھوٹے وعدے نہیں ہیں میں نے زند میں اپنا یہ پروگرام شروع کیا ہے لوگ پچھے